صدر مملکت سے آرمی چیف جنرل آسم منیر اور چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی کی ملاقات صدر آریف علوی نے ذمہ داریاں سنبھالنے پر جنرل ساہر شمشاد اور جنرل آسم منیر کو مبارک بات دی ملک میں آگے بڑھنے کے لیے چارٹر آف ایکانومی ہونی چاہیے وزیر خزانہ اساقڈار کہتے ہیں ملک سے سعودی نظام کے خاتمے کے لیے پورازم ہے مفتی تکی عثمانی نے کہا کہ حکومت اپنا پیسہ اسلامی بینکس میں رکھے مفتی صاحب حکومت کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تو بینکس میں کیسے رکھے گی متمدن دنیا میں ریاستوں کا دارومدار معیشت پر ہوتا ہے دفاع دوسرے نمبر پر ہے مولانا فضل ایمان کہتے ہیں ہمارے تمام بجٹ سعود پر مبنی ہوتے ہیں سعود کا مسئلہ صرف مذہبی لوگوں کا نئی سب کا ہے اس کے خلاف اب قومی اور اجتماعی طور پر محنت کرنا ہوگی افغان شہر ایبک کے مدرسے میں دھماکا 23 افراج جان بہاگ 23 سے زائد زخمی ہو گئے لبنان میں شدید بارشوں سے نشبی علاقے ٹوک گئے نظام زندگی بری طرح متاثر سہلا بھی ریل گاڑیاں بہا لے گئے کپتان بین سٹوک سمیت انگلینڈ ٹیم کے آدھے کھلاڑی بیمار پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کشمکش کا شکار صرف آٹھ کھلاڑی میچ کے لیے دستیاب ہیں ٹیسٹ رافی کی ہونے والی تقریب رونمائی ملتوی انگلیش کھلاڑی جو روٹ کہتے ہیں نہیں لگتا مسئلہ کھانے کی وجہ سے ہوا شیف تو خود بیمار ہے اور پاک انگلینڈ میچ کل ہوگا یا نہیں فیصلہ صبح ہوگا میچ ملتوی ہونے کے حوالے سے کیا سرائیاں ہو رہی ہیں انگلیش کرکٹ بورڈ کے ترجمان نے سما کو بتا دیا پی سی بھی ترجمان کہتے ہیں انگلینڈ کرکٹ ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں شام تک ڈاکٹرز کھلاڑیوں کا معاینا کریں گے اور ان کی رائے پر فیصلہ کیا جائے گا موسیقی